بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں جب بھی بابا کی قبر پر دعا کرنی کا ورستان جاتی مجھے ایک بے نام سی قبر کے پاس ایک عورت بیٹھی ملتی جو ہمیشہ رو رہی ہوتی اور مافیا مانگتی مجھے اس کا رونا بہت عجیم لگتا تھا لیکن حالکہ مجھے چہرے سے وہ کافی دکھی لگ رہی تھی ایک دن مجھ سے رہا نہیں گیا میں نے اسے پوچھی لیا اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ مجھے اپنا دکھ بتا سکتی ہیں آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں کیا میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں میری بات پر اس نے آنکھیں اٹھا کر میری طرف دیکھا اس کی نظروں میں بے پناہ ندامت کا احساس تھا میں نے دیکھا رو رو کر اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھی تمہیں کیا بتاؤں بیٹھی میں بہت بری ہوں اگر تم میری کہانی سننا چاہتی ہو تو تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ میرا بھی دل ہلکا ہو جائے گا اس عورت کے ساتھ قبرستان بیٹھنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا میں نے اسے اپنے گھر چلنے کی دعوت تھی جس سے اس نے تھوڑی دیر کے بعد قبول کر لیا وہ غم کی ماری تھی شاید وہ سہارا چاہتی تھی گھر آ کر میں نے اسے چائے پلائی پھر جب اس کے حواس بحال ہوئے تو اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی میرا نام آمنہ ہے میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی جہاں عورتوں کا نسل در نسل ہر پیشہ یہی تھا کہ وہ مر جانے والی خاتین کو غسل دیتی اور انہیں کفن وغیرہ پہناتی ہمیں گاؤں میں تو کوئی پسند نہیں کرتا تھا لیکن شہر میں ہماری اچھی خاصی کمائی ہو جاتی کیونکہ یہاں پر ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی عورت مر جاتی اور لوگ ہمیں جانتے پہچانتے تھے اسی لیے ہمیں اپنے گھر لے جاتے کافی روپے ہمارے ہاتھ پر رکھتے اور ہمیں غسل اور کفن کے انتظامات تھما دیتے ہم لوگوں کو اب اس کام کی عادت ہو چکی تھی اسی لیے کسی قسم کا کوئی ڈر یا وحشت نہیں ہوتی تھی ایک دن شام کے چار بجے میں اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھی تھی کہ دروازے پر تستک ہوئی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک پچاس سالہ عورت کھڑی تھی جس کا قد اچھا خاصا تھا اور صحب بھی قابل رشک تھی کہنے لگی مجھے تم سے کوئی کام ہے جلدی میرے گھر میں آؤ میں نے چادر پہنی اور اس عورت کے ساتھ چل پڑی وہ بہت اجلت میں لگ رہی تھی ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے جا کر وہ رک گئی وہ پیدل ہی آئی تھی حالانکہ اس کے گھر کے باہر دو گاڑیاں کھڑی تھی آج دوپہر کو میری بہو فوت ہو گئی ہے میں اس کے ماں باپ کو نہیں جانتی میرا بیٹا ایک لاوارس لڑکی کو بیعا کر لے آیا تھا اس سے بہت محبت بھی کرتا تھا مگر کیا کریں یہ بیچاری تو اپنی اولاد کی تکلیف کو برداش ہی نہیں کر سکی یہ حاملہ ہے مگر اس کی جان تکلیف سے چلی گئی ہے حاملہ عورت کو زیادہ دیر تک گھر میں رکھنا اچھی بات نہیں ہے تم اسے جلدی سے غسل دے دو تاکہ میں اسے مختصر رسومات کے ساتھ دفنا دوں مجھے تو اس سے بھی ڈر لگ رہا تھا عورت کہنے لگی تم نے سنا ہے حاملہ عورتیں جب مر جاتی ہیں تو وہ ڈائن بن جاتی ہیں اس عورت کی تو بات سن کر میں حیران رہ گی حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں میں نے ایک نظر اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں پر کسی قسم کے کوئی تاثرات نہیں تھے میں حیران تھی کہ اپنی عورت کے مرنے پر کوئی عورت اتنا پرسکون کیسے رہ سکتی ہے وہ بھی جب اس کے پیٹ میں اس کا پوتا ہو خیر میں نے غسل کی تیاریاں شروع کر دیں تختے پر لاش کو لٹا دیا یہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا کہ وہ ایک جوان اور خوبصورت لڑکی تھی اتنی بھرپور جوانی میں مر جانا ایک بہت بڑا سانحہ ہے غسل دیتے وقت مجھے اس عورت کے ہاتھوں میں ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی مجھے شبہ سا ہوا کہ یہ تو زندہ ہے اس کی ناک کے آگے ہاتھ رکھ کر دیکھا اور اس کی سانس اور نفس چیک کی تو مجھے اشارہ مل گیا کہ وہ عورت مری نہیں ہے بلکہ سکتے کی حالت میں ہے جب انسان کی ظاہری حالت ایسی ہوتی ہے جیسے کہ مردے کی لیکن اصل میں وہ زندہ ہوتی ہے اب میں نے جب یہ سب دیکھا تو میں الجھن کا شکار ہو گئی غسل دیتے دیتے رکھ کر میں نے اس عورت کی ساز کو بولایا سنیے یہ تو مجھے زندہ لگ رہی ہے آپ کسی ڈاکٹر کو بلائیں ہو سکتا ہے کہ ابھی اس کی کچھ زندگی باقی ہو عورت میری بات سن کر خاموش ہو گئی نہیں مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں جو کہا ہے وہ ہی کرو اس کی بات سن کر میں سمجھ گئی کہ یہ کوئی سوچی سمجھی سازش ہے ورنہ جوان عورت یوں موت کے موہ میں نہیں جا سکتی میں نے اسے حسل دینے اور کفن پہنانے سے انکار کر دیا تب اس کی ساز جلدی سے دوسرے کمرے میں گئی جس میں پانچ پانچ ہزار کے نوٹ تھے اس وقت مجھے پیسوں کی شدید ضرورت تھی پھر پیسوں سے تو کوئی بھی چیز بکھ سکتی ہے میرا ایمان بھی ڈگ مگا گیا میں اس عورت کی بات سمجھ گئی میں نے وہ پیسے اپنی جیب میں رکھ لیے یہ پیسے میں اپنے داماد کو دینا چاہتی تھی جو کب سے مجھ سے موٹر سائیکل مانگ رہا تھا اسی وجہ سے میری بیٹی کے گھر میں سکون بھی نہیں تھا پیسے لے کر مجھے ایک مینان ہو گیا کہ میں اپنی بیٹی کو پیسے دے دوں گی تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا میں دوبارہ اس عورت کو غسل دینے لگی مگر میرے دل کو بہت تکلیف ہو رہی تھی میں نے اسے غسل دینے کے بعد کفن پہنا دیا بگر میرا دل سوڑ سوڑ سے دھڑک رہا تھا میں زیادہ دیر وہاں نہیں رکی اور گھر سے نکل آئی اس گھر کے قریب ایک قبرستان تھا جو ان لوگوں کا خاندانی قبرستان لگتا تھا میں اسے وحشت سے دیکھتی گھر آگئی مگر مجھے بستر پر لیٹتے نین نہیں آ رہی تھی تھوڑی دیر کے بعد میری بیٹھی آئی میں نے اس کو چلتی سے یہ خوشخبری سنائی اور کہا کہ تمہارے پچاس ہزار روپے کا بندوبست ہو گیا ہے اب تم اپنے شوہر کو دے دینا تاکہ وہ موٹر سائیکل لے لے اور تمہاری بھی زندگی آسان ہو جائے وہ بولی امہ جی آپ اتنے پیسے کہاں سے لائی ہیں میں نے اسے حقیقت نہ بتائی وہ خوشی خوشی پیسے لے کر چلی گئی لیکن پھر شام کو جب میرا شوہر گھر آیا تو میں اسے یہ بات چھپا نہ سکی پیسے بھی وہ میری طرح ضمیر فروش اور لالچی تھا اسے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا میں نے اسے جب یہ بات بتائی تو باتوں باتوں میں میں نے اس عورت کے زیورات کا ذکر بھی کر دیا کہ عورت نے اچھی خاصے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اس کی ساس اسے نکال نہیں پائی اور اس کے ساتھ ہی کمپن پہنانے کا کہا تھا اور اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو دکھ نہیں دینا چاہتی کہ اس کی بیوی مر گئی ہے اس لیے میں اسے کہوں گی کہ تمہاری بیوی بھاگ گئی ہے میں اسے دفنانا چاہتی ہوں تاکہ میرے بیٹے کے دل میں غم کی جگہ غصہ لے اور وہ دوسری شادی کرنے کے لیے رضا مند ہو جائے وہ اپنے دل کو تسلیہ دے رہی تھی کہ اس عورت نے اپنے بیٹے کی بھلائی کے لیے یہ سب کیا ہے وہ اپنے بیٹے کو غم میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی کون ماں چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا ساری عمر عورت کے غم میں بیٹھا رہے خیر اس سب کے بعد بھی اتمنان نہیں آیا لیکن میرے شوہر کے دماغ میں ایک نئی سکیم آئی کہنے لگا اب وہ زیبر تو ہمیں نکالنے پڑیں گے ورنہ اس مرتے کو بھی عذاب ہوگا بیسے بھی اس سب میں ہمارا کوئی قصور نہیں اگر ایک جگہ چیز ضائع ہو رہی ہے ہمارا حق ہے کہ ہم اسے استعمال کریں ہم اسے اپنی بیٹیوں کی شادی کر دیں گے میرے شوہر کی باتیں سن کر میرا دل عجیب سا ہو گیا میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی مگر اس نے مجھے رازی کر لیا بولا تھوڑی دھر کا تو کام ہے ہم قبرستان چلتے ہیں اس عورت کی قبر کھو دیں گے اور وہاں سے جو بھی دولت ملے گی اس سے کوئی کام کاروبار شروع کر لیں گے پھر ایسی حرکت کا سوچیں گے بھی نہیں میں اپنے شوہر کی باتوں میں آگئی رات کے دو بجے ہم اپنے گھر سے نکلے تھے ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی اوزار نہیں تھا جس سے قبر کھوچ سکتے ہمیں صرف یہ پتا کرنا تھا کہ تازہ قبر کونسی ہے جس سے ہم مٹی ہٹا کر اس عورت تک پہنچ سکے ہمیں گورکن کی مدد بھی طلب کرنا تھی ہم لوگ جب قبرستان پہنچے خدا کی کرنی کی گورکن اس وقت جاگ رہا تھا ہم نے اسے ساری حقیقت سے آگاہ نہیں کیا کہا کہ ہم ایک عمل کرنا چاہتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے اسے کچھ باتوں میں لگا کر ہم لوگ اس قبر کی جانے پڑھے جو آج شام ہی بنائی گئی تھی گورکن نے اس قبر کی نشاندہ ہی کر دی گورکن بھی کچھ خاص ہی ماندار نہیں لگتا تھا اس کے چہرے پر بھی عجیب سا کمینہ بن تھا غنیمت تو یہی سمجھا کہ اس نے ہم سے کوئی حصہ وغیرہ نہیں مانگا نہ ہی کوئی دوسری بات پوچھی وہ نیند میں لگ رہا تھا ٹارچ کی روشنی میں جب ہم لوگ اس قبر تک پہنچے تو وہاں بلکل تازہ قبر نظر آئی اس قبر کے اوپر نرم سی متی تھی ہم نے اسے ہٹانا شروع کیا تو وہ آسانی سے ہٹ گئی لیکن جب ہم قبر کی سلیب ہٹانے لگے تو ہمیں قبر سے ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دیں میں نے اپنی شوہر کو منع بھی کیا کہ مجھے یہ معاملہ کوئی اور لگتا ہے ہمیں یہی رک جانا چاہیے مگر وہ نہیں مانا مگر جب پوری سلیب ہٹائی تو اس عورت نے جو اس قبر کے اندر دفن تھی کفن پھاڑا اور ایک زوردار چیخ ماری یہ دیکھ کر ہم گھبرا گئے میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر عورت کو دیکھا تو وہ عورت زندہ تھی تکلیف سے کراہ رہی تھی اس عورت کو دیکھ کر ہم دونوں کی آنکھی پھٹی کی پھٹی رہ گئی میں نے اپنی شوہر کو پیچھے ہٹنے کو کہا اس عورت پر چادر ڈالی اور اسے ساری حقیقت سے اگاہ کیا مگر ظاہر ہے اس عورت کو یہی بتایا کہ اس کی ساس نے اسے زندہ مار دیا تھا میں اسے بچانے آئی ہوں وہ لڑکی زاروں کتار رونے لگی بولی خدا کیلئے مجھے گھر لے چلو میری ساس نے تو تم سے چھوٹ بولا ہے اس نے تو مجھے ایک دوا دی تھی اور کہا تھا کہ تمہیں اس سے آرام آ جائے گا میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا سوچ رہی ہیں اس کی داستان سن کر میرے اندر سوئی ہوئی انسانیت جاگ گئی میں اور میرا شوہر اسے گھر لے آئے اگرچہ میرا دل تو اس کی طرف سے صاف تھا مگر شوہر نے اس کے دوسرے کمرے میں جاتے ہی مجھے اکیلے میں بلا کر کہا سنو یہ تو سارا کھیل خراب ہو گیا ہم اس عورت سے فائدہ اٹھائیں گے مگر یہ تو ہماری گلے ہی پڑ گئی ہے ہاں تو کیا ہوا ہمیں بھی تھوڑی انسانیت دکھانی چاہیے میں نے اپنے شوہر کو ڈانٹ دیا اگر تم نہیں کر سکتے اس عورت کی دیکھ بھال تو میں کروں گی میں جانتی ہوں انسانیت کیا چیز ہوتی ہے میری بات پر وہ غصے ہو کر گھر سے چلا گیا میں اس لڑکی کے پاس گئی اسے کھانا وغیرہ دیا اور اسے ساری بات پوچھی کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ اس کی ساس نے اس کو دعویٰ دے کر قبر میں دفنانے کی اتنی جلدی کی تب اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک امیر گھرانے کی بہو ہے اس کے ماں باپ بچپن میں فوت ہو گئے تھے وہ اپنے چچا کے پاس رہتی تھی بوڑی عورت اس کا نام شکیلہ تھا اس نے اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی یعنی ماریا کا رشتہ مانگا تھا شکیلہ کے بیٹے کو ماریا بہت پسند آگئی تھی جب ماریا شکیلہ کی گھر گئی تو اس نے پہلے دن سے ہی واضح کر دیا کہ وہ صرف اور صرف بیٹا چاہتی ہے اسے پوتے چاہیے اور اسے اپنی بہو سے کچھ نہیں چاہیے مگر یہ بات ماریا کو سمجھ میں نہ آئی کہ وہ بیٹا پیدا کرنے پر قادم نہیں تھی اس کے جب پہلی بیٹی ہوئی تو اس نے برداشت کر لیا مگر دوسری بار جب وہ امید سے ہوئی تو ساس نے پہلے دن سے ہی کرنا شروع کر دیا تیسرے چوتھے مہینے جا کر اس کا الٹرا ساؤنڈ کروایا اور ڈاکٹر سے پوچھا کہ اس کے بچے کی جنس کیا ہے ڈاکٹر نے بتایا کہ پیدا ہونے والا بچہ لڑکی ہوگی تو ساس نے ترہا ترہا کی ہیلے بہانے اپنی بہو کا بچہ ضائع کروانے کی بھرپور کوشش کی مگر ایسا نہیں ہو سکا اور پھر اس نے آخری بار اس طرح اپنی بہو کو نیند کی گولیاں اتنی مقدار میں دیں کہ وہ کبھی اٹھ نہ سکے ماریا نے بتایا کہ اس نے آدھا گلاس پیکٹ چھوڑ دیا شاید اسی وجہ سے اس کی جان بچ گئی برنا وہ واقعی میں مجھے مار دیتی ماریا کی بات صحیح تھی اس کی ساس جس قدر اجلت میں لگ رہی تھی اس کا مطلب تو یہی تھا کہ اس نے اپنی بہو سے جان چھوڑانے کی کوشش کی تھی کیونکہ اس کا بیٹا اس سے بے انتہا پیار کرتا تھا طلاق دینے یا چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اس لئے شکیلہ بیگم کے من میں یہی سازش رچی اور اس نے بہو کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر ڈالا ماریا رو رہی تھی میں نے کہا بیٹی تم فکر نہ کرو اگر تم اپنے گھر جانا چاہتی ہو تو ہم تمہیں پہنچا آئیں گے تم اپنے شوہر کے ساتھ ایک الگ زندگی شروع کرنا تب وہ بولی اب میں اپنے گھر نہیں جا سکتی مجھے اس گھر میں اپنی جان کا خطرہ ہے اپنا بچہ پیدا ہونے تک میں کسی محفوظ جگہ رہنا چاہتی ہوں اگر تم مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دو تو میں تمہاری مہربانی کبھی نہیں بھولوں گی پڑنا میں کہیں اور چلی جاؤں گی ماریا کی باتیں سن کر میں بھی جذباتی ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد ریاض مو بنائے گھر آیا رات کا ٹائم تھا میں نے اس لڑکی کو اپنا خیال رکھنے کو کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی ریاض ابھی بھی ناراض بیٹھا تھا اس سے میری یہ حرکت اچھی نہیں لگی تھی مگر اس نے تو مجھے درانا شروع کر دیا بولا اگر یہ عورت زندہ بچ گئی تو یہ ہم سب کو بھی پھنسا دے گی اس عورت کی خاطر اس کی ساس سے پچاس ہزار روپے کی رقب ملی ہے اگر اس نے اپنی ساس پر الزام لگایا تو وہ بھی اگل دے گی کہ کس کو کس طرح سے یہاں تک لائی ہے بہتر یہی ہے کہ یہ لڑکی جہاں تھی وہاں چلی جائے بیسے بھی لوگ تو جان ہی گئے ہوں گے کہ یہ گھر سے بھاگ گئی ہے پھر اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے ہمیں اس سب میں پڑھنے کی کیا پڑی ہے بہتر ہے کہ یہ اپنے ٹھکانے پر واپس چلی جائے ریاض کی باتیں سن کر میں کام کر رہ گئی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ریاض اتنا سندل ہو سکتا ہے میں نے ریاض کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم جو سوچ رہے ہو وہ انسانیت سوچ سلوک ہے ایسا کسی بھی انسان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے خیر ہم بحث کرتے کرتے سو گئے جب میں اٹھی تو گھر میں وہ لڑکی نہیں تھی اور نہ ہی میرا شاہر ریاض موجود تھا میرا دل کام کر رہ گیا خدا جانے کیا ہوا ہوگا میری آنکھ کیوں نہیں کھلی میں اٹھ کر اپنے کپڑے اتارنے لگی پھر میں نے کپڑے بدل کر جلدی سے باہر کا رخ کیا اسی جگہ پہنچی جہاں وہ قبر تھی جا کر دیکھا تو قبر ویسی کی ویسی تھی لیکن ریاض کا اتا پتہ نہیں تھا شام کو ریاض خود ہی گھر آ گیا میں اس پر برس پڑی ریاض تم نے یہ کیا کیا وہ عورت کہاں گئی تم نے اسے کہاں چھپایا ہے مار تو نہیں دیا نہیں میں کیوں اسے ماروں گا صبح تحجد کے وقت اٹھا تو وہ ٹھنڈی پڑی ہوئی تھی اس کا جسم اکر رہا تھا میں نے سوچا اس سے پہلے کہ ہم پر کوئی مصیبت آئے میں اس کی لاش کو ٹھکانے لگا آیا ہوں تم سمجھ تھی کیوں نہیں ہو ایسی لاش کو گھر میں رکھنا کوئی اکل مندی کی بات نہیں ہوتی ریاض کی باتیں سن کر میرا سر چکرا آ گیا خدا جانے اس نے اس لڑکی کو کہاں پھینکا ہوگا میں نے اسے لاکھ پوچھنے کی کوشش کی مگر اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا مایوس ہو کر میں بیٹھ گئی اپنے اللہ سے معافی مانگنے لگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اب میں سوچ رہی تھی کہ اس غلطی کا عزالہ کیسے کروں گی مگر اس کی نوبت نہیں آئی مقافات عمل نے ہمیں ہمارے کیے کہ سزا دی شام کو میری بیٹی کے گھر سے خبر آئی کہ اس کا شوہر ایک کار ایکسیٹنٹ میں اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھا ہے میرا داماد منیر کرائے کی گاڑی چلاتا تھا جس کی وجہ سے اس کی آمدنی آتی تھی مگر وہ اپنی موڈر سائیکل یا کار لینا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنی آمدنی کو مستحقم کر سکے میں نے اپنی بیٹی کو پچاس ہزار روپے بھی اس لیے دیئے تھے لیکن اب میرا داماد اس دنیا میں نہ رہا تو ان پیسوں کا میری بیٹی نے کیا کرنا تھا مگر میرا شوہر اس سب کے باوجود بھی باز نہ آیا اسے تو گویا ایک مشغلہ مل گیا لوگوں کی بنی بنائی دولت اپنے ہاتھوں سے لوٹنے کا اسی وجہ سے میں نے اپنی شوہر کو چھوڑ دیا میں اللہ کی راہ میں دن رات عبادت کرتی ہوں اس سے معافی مانتی ہوں کہ وہ میرے اس گناہ کو بخش دے ورنہ میں جانتی ہوں قیامت کا عذاب بڑا سخت ہے میں نے کئی عورتوں کو غسل دیا ہے کئی عورتوں کا کفن تیار کیا ہے میں جانتی ہوں اللہ تعالیٰ کی عذاب سے ڈرتی بھی ہوں خدا میرے اس گناہ کو معاف کر دے اس قبر پر بیٹھ کر اس عورت سے معافی مانتی ہوں مگر میں نہیں جانتی میرا رب مجھے معاف کرے گا یا نہیں اتنا کہہ کر وہ عورت خاموش ہو گئے میں جانتی تھی اس کا ضمیر کا یہ بوجھ کبھی ہلکہ نہیں ہوگا کیونکہ جو ظلم اس نے کیا تھا وہ قابل معافی نہیں تھا میں نے اسے اس کی دل کی تسلی کے لیے کچھ وظائف بتائے ناماز کی پابندی کا کہا اور پھر اسے اپنے گھر سے رخصت کر دیا اس کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک اس کے بارے میں سوچتی رہی آج بھی جب میں اس عورت کو یاد کرتی ہوں تو میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ جاتے ہیں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں بتائیں آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ بھی کر لیجئے اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ